نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہمیں ایک وقتی جن کی عمر 42 ایرز ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں فلس اور مائنس پائنٹ ٹکل کے آیا ہے ان کے کوششن یہ ہے کہ لائف میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں لگزری لائف جو ہوتی ہے وہ لینا چاہتے ہیں بڑا گھر بڑی گاڑی وہ لینا چاہتے ہیں اور ان کی انکم جو ہے کب تک کروڑوں میں پہنچے گی اچھا پیکج ہے اور کروڑوں میں کب پہنچے گا وہ سب کچھ جانا چاہتے ہیں ویدیش میں اگر کچھ سنبند نکل رہا ہے وہاں پہ پوچھنا چاہتے ہیں وائف سے سنبند صحیح نہیں ہے وہ کب سدھیں گے سدھیں گے نہیں سدھیں گے اور اس کے علاوہ نہیں بڑنامی کا در جو ہے یہ ستاتا رہتا ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے وہ بھی آپ ہاتھ میں دیکھئے تو یہ سب دیکھیں گے سب سے پہلے ان کا ملانک دیکھ لیتے ہیں کسی وقتی کا ملانک اگر پانچ ہوتا ہے تو اس کا رولنگ پلینٹ بدھ ہوتا ہے اس میں سورے کے گن بھی پائے جاتے ہیں یہ لوگ اچھے مینجر ہوتے ہیں بدھی کا صحیح استعمال کرتے ہیں پیسے کا صحیح اپیو کرتے ہیں پیسے کیسے کمانا ہے کہاں انویسٹ کرنا ہے یہ بہت اچھے ڈھنگ سے آتا ہے بے شرط بدھ کا پروت ڈسٹرپڈ نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو کومرس سائنس میں اچھا کرتے ہیں نوکری یا بزنس کرنے کے چکر میں اگر پڑھائی چھوڑ دے تو بہت تکتہ رہی ہے یہ لوگوں میں ایسٹرولوجی میں کمیلکیشن کی فیلڈ میں بہت اچھا کرتے ہیں لیکن بدھ پروت ڈسٹرپڈ ہو تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا کام کرے یا نہ کرے ایسے لوگ اپنے بدھ کا بہت ادھک یوز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت دیمان سمجھتے ہیں نوکری یا بزنس کے شواتی ٹائم اپیرٹ تھوڑے سے سٹرگل والے رہتے ہیں لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ان کی ترقی بھی ہوتی رہتی ہے کمپیٹیبلیٹی کی بات کروں تو ایک اور چھے کے ساتھ اچھی دوستی ہوتی ہے ساتھ آٹھ نو کے ساتھ نہیں دوستی بلتی کھانے پینے کی چیزوں پر عادتوں پر تھوڑا سا کنٹرول رکھنا چاہیے نشے سے تو ہمیشہ دور رہیں ہمیشہ ایک راہو والے اور ایک بدھ والے یہ دونوں کو سکسس بہت اچھے ڈھنگ سے ملتی ہے اور اگر راہو میں تو بہت نشا ہوتا ہے اور اس میں نشا ہوتا ہے اپنے کام کا اپنے بزنس کا اپنی نوکری کا تو یہاں پر یہ بدھ اور راہو کو بولا جاتا ہے نشے سے دور رہنے کے لئے پنہ اور پیریڈاٹرات میں جرور پہننا چاہیے یہ لوگ چطر بدھیمان مہنتی اور سمجھدار ہوتے ہیں نید کام آتی ہے انگوں میں تناو بدحضمی ناک آنکھ کی پرابلم رہتی ہے اپنی بھاونہ ابھی وقتی دوسروں کے سامنے بہت اچھے ڈھنگ سے رکھتے ہیں دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں یادہ شکتی بہت اچھی ہوتی ہے ویپار وانجے میں اچھا کرتے ہیں یہ لوگ اپنے بزنس اور گھر کا انٹیریئر بدلتے رہتے ہیں یہی کاران ہوتا ہے ان لوگوں کے بیچار بھی بہت جلدی جلدی بدلتے ہیں یہ وہی کام کرنا چاہتے ہیں جہاں کم مہنت پر کمفرٹیبل زون انہیں ملے میس میں کامرس میں بی کام میں سی اے سائنس میڈیکل میں اچھا کرتے ہیں مینجمنٹ کی سکشہ میں بھی اچھا کرتے ہیں بولنے کی کلہ بہت بڑیا ہوتی ہے اپنی فیلڈ میں بہت نام کماتے ہیں جوٹی شنک اور پامیسٹری میں بھی روچی رکھتے ہیں کون سے بزنس میں جیادہ پرافٹ ہوتا ہے لکڑی کے فنیچر کے آئیورویٹ کمپیوٹر پارٹس کمپیوٹر پارٹس وکیل آدھی بنتے ہیں پیسوں کے معاملے میں عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تب ہی پیسہ آنا شروع ہوتا ہے یادرہ کرنا اچھا لگتا ہے اور یہی سبھا ہوتا ہے کہ اپوزٹ سیکس کے پرتی ادھک مطرتہ ہو جاتی ہے لب میریز میں دکھتے آتی ہیں لیکن سنس آف ہیومر اچھا ہوتا ہے دیکھو سب سے پہلے تھوڑا سا ان کے مند میں ایک بھاونہ آئی کی سر بدنامی سلینڈر ورڈ جب یوز کیا تو اس کا مطلب ان یہ کیوں آیا چاہاں ریخاؤں میں دکھا ہے یا ماؤنٹس پہ ہے یا کہاں پر ہے دیکھو ماؤنٹس پہ بھی ہوتا ہے اسے اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے پہلے ریخاؤں کو پڑھو میں سب کچھ پڑھ چکا ہوں بہت مدے کی بات پر آتے ہیں کہ یہ بھاونہ آئی تو آئی کیوں آئی تو پامیسٹری ہیلر ایکزیکٹ انفرمیشن آپ کو دے گا وہ یہ ہے اسے دو طریقے سے سمجھنے ہیں یہ اگر تل ہے یہ اگر تل ہے اور یہ اس والی ریخہ پر آیا ہوا ہے یہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے یا تو یہاں پر ریخہ نہیں ہوتی ہے اگر یہ ریخہ ہے تو اس پہ نہیں ہونا چاہیے اس پہ چچنگ ایلاؤڈ نہیں ہے سر یہ کیا کہتی ہے یہ تل کیا بولتا ہے یہ بولتا ہے کی اگر سیدھے ہاتھ میں دوبارہ سمجھ لیجیے سیدھے ہاتھ پر اگر چھوٹی اگلی پر یہ فارمیشن بنتی ہے تھرڈ فیلنج پر پھر بول دیو ٹھیک ہے چھوٹی اگلی پر سیدھے ہاتھ پر تھرڈ فیلنج پر یہ فارمیشن اس لائن کو چھوٹی ہوئی بنتی ہے تو لاؤس آف فورچن ہوتا ہے یعنی آپ کے بھاگے میں کچھ گڑھ بڑھیں شروع کر دی دیکھو بھدھ کس چیز کو بتاتا ہے یہ بیپار وانیجے اور سنچار کو بتاتا ہے نوکری کو بتاتا ہے بزنس کو بتاتا ہے انویسمنٹ کو بتاتا ہے اس سے پیسہ لیے ہوئی چیزوں سے اگر آپ کو کچھ نقصان ہو رہا ہے تو وہ کیول یہ کرنے آیا ہے سر اگر یہ رنگ ہلکا ہوتا تو اس کا پربھاگ الگ ہوتا ہے اگر اس کا رنگ ریڈ ہوتا تو ہاں اگر ریڈ ہوتا تو یہ اپنے اس پیسے کو اپنی گھلتی ہوئی عمر میں ریکور کر لیتے ہیں سر ایسا بھی ہوتا ہے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے یعنی یہ آیا ہے نقصان کرنے دوسرا کہتا ہے اب جندگی سیکھ لی جھٹکے کھا لیے کور کروں ہاں کور کرو تو کون سا اچھا تل ہاں تل اچھا کون سا ہے نقصان پہلے کرایا پر لیکن ہاں ریکور ہمارے فائدے کے لیے یہ نقصان آگے اگر یہی اگر آپ مان کے چلو لیفٹ ہینڈ میں ہوتا تھی تب کیا آپ پرڈکشن کہتے کسی کو آپ یہ بول دیتے کہ اس کا بزنس غراب ہوگا گلت بات لیفٹ ہینڈ پر اگر تل آتا ہے اس فارمیشن پر تو یہ بچوں کے لیے بہت بہت لکی ہوتا ہے کیونکہ اسی فارمیشن پر اسی پربط پر ہماری سنطان کی ریکھائیں اور شادی کی ان ریکھاؤں سے یہاں پر فارمیشن بنتی ہے کچھ ریکھائیں یہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا سنطان کی ریکھائیں جاتی ہیں جاتی ہیں نہیں دیکھا دیکھ لینا عمر بہت بڑی ہوتی ہے اچھا بچہ ہوتا ہے وہ دور سے بول دو ہاں ہوگا اور وہ انٹیکیشن آپ کو لیفٹ ہینڈ پر تل دکھے تب آپ کہہ دینا لکی ہے آپ کا آپ کا بچہ آپ کے لیے لکی ہے پوچھتے ہیں نا کوشن لوگ پوچھتے ہیں سر میرے بچوں کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ بچہ میرے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گا نہیں بنے گا دیکھ لیا آپ نے لیفٹ ہینڈ پر ہے اس فورمیشن پر بول دو نا بول دو اب یہ اور کچھ کیا کرے گا رائٹ ہینڈ پر اور کچھ کیا کرنے کے لیے آتا ہے اس فورمیشن پر چلو یہ تو ہو گیا کہ تھوڑا سا فورچن جو ہوتا ہے اس پر جو ہے بھاگے پر جو ہے کچھ لاؤس کرنے کے لیے آتا ہے سماج میں پرورتی جو ہوتی ہے تھوڑا سی الگ ہو جاتی ہے ان کی بیپار میں تو ہنی کرتا کرتا ہے تھوڑا سا وقتی ایک کہتی ہے نا کیا کہتے ہیں اسے میں اتنے سٹرانگ ورڈ نہیں بولوں گا اس ورڈ کے لیے جیسے ڈیلوٹڈ ورڈ سوچ رہا ہوں دھوکے باج کا دھوکے باج یہ دھوکے باج وہ دھوکے باج کی بات نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موقع پرست موقع پرست ایک ورڈ بہت پڑھیا ہوتا ہے اس فورمیشن پر آتا ہے تو موقع پرست ہو جاتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے اپنا اس ٹائم کا اپنا سارا نشکش نکالنے کی کوشش کرتا ہے سوچتا ہے میرا فائدہ ہو رہا ہے تو میں کر لو وہیں پر نقصان اب یہ کیا کرے گا اگر شکر کسی کا مضبوط ہے ابرا ہوا ہے اپوزٹ سیکس کی اور انڈیکیٹ دیتا ہے مولانک کیا کہہ رہا ہے مولانک کہہ رہا ہے کہ اپوزٹ سیکس سے جلدی دوستی کریں گے سمجھو مولانک اور ان سب کا ریلیشنس دیکھو تب پتہ لگے گا اگر ابرا ہوا یہ یہ ساری چیز اور اس کے اوپر ڈسٹربنس آ جائے چاہے وہ گروہ سے ہو رہو تب کیا کرے گا تب پھسانے کا کام مددے کی بات سمجھا رہا یہی وہی چیز ہے پر لیکن ان سب کی کیلکولیشن آپ کو کر کے تب بتانا پڑے گا یس موقع پرست وانی وہ چیز ہے کہاں ان چیزوں سے لے گا لڑکیوں سے لے گا ان چیزوں سے لے گا یہ ساری چیزیں یہاں فارمیشن بکتی ہوئی دکھائی دیکھتی ٹھیک ہے یہ سی سمجھ آ گئی ٹھیک تو تھوڑا سا کانشیس ہو جانا پیسوں کے معاملے میں یہ دکت دے گا دے گا آپ کو ٹھیک ہے اب شروع کرتے ہیں تھوڑا سا ان کا انیلیسس انیلیسس میں ان کی ہتھیلی ریکٹینگلور شیپ ہے ٹھیک ہے ویفتی اپنی جیوی کا بیٹھ کر اور بول کر کمائے گا اب ان کی شیپ کو دیکھتے ہیں تو شیپ کیا انٹیکیٹ کر رہی ہے شیپ شیپ انٹیکیٹ کر رہی ہے کہ یہاں سے جو ٹائم پیریڈ ہے یہ والا ٹائم پیریڈ یہ تھوڑا سا ڈسٹرپ چاہے گا اس کے بعد سے ترقی کا لیول شروع ہو گیا یا نہیں میڈ سے اگر کہوں پیس کے بعد سے لے کر آگے کی فورمیشن پر جو ہے ان کی فورمیشن صحیح بلتی ہوئی دکھائی گئے اچھا ٹھیک ہے سر آپ میری بتائیے کنشٹرہ انگلی صحیح لیول پر ہے ہاں صحیح لیول پر ہے باقی ساری ساری چیز نہیں یہ تل آ گیا نا اب یہ کیا کرے گا یہ تھوڑا تھوڑا ناش لچائے گا ٹھیک ہے نا آپ کی جو پرابلمز چلتی ہیں ان سب میں یہ دکھ کر دے گا کیسے یادہ شکتی میں ہاں کبھی کبھی کچھ اس میں بھی پرابلم دے گا اچھا پیسوں میں ہاں اس میں شیئر مارکٹ پہ پیسہ مت لگانا کیونکہ یہ تل کیا کر رہا ہے آپ کو غلط سلا بھی دے گا کہیں کہیں پر دیکھیں جو سورے کی انگلی کرتی ہے ویسے بھی سورے کی انگلی آپ کی بڑی ہے اور ٹیڑی ہے اور کانفیڈنس کو بتا رہی ہے جوردس اور شنی کی انگلی تو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس تو آدمی نشواس کی قبیلی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑا سا منو بل گر جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کے سہارے پر اور آپ فرانٹ کرتے ہو کہ میرے اندر تو کوئی کمی ہے ہی نہیں پر لیکن یہ جو اور کانفیڈنس ہے یہ دکھاتا ہے اور بیچ میں گیپ آپ کو خرچے آپ کے کنٹرولنگ پاور سے بھار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گرو کی انگلی آپ کی یہاں سے چوڑی اور یہاں سے پتلی یعنی پتی پتنی کے رشتوں میں کھٹاس منگل آپ کا دبا ہوا شکر آپ کا کہیں سے اُبھرا کہیں سے کچھ اب یہ کیا کر رہا ہے تینوں ایریا یہ والی آپ کی دکھتے رہے ہیں لائف میں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میری لائف میں ہو کیا رہا ہے پیسہ بھی میں اچھا کمار رہا ہوں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن رشتے نہیں جوڑ پا رہے ہیں اس کے پیچھے ان سب کا involvement ہے بیماری بھی لگائے گا بیماری بھی لگائے گا بیماری بھی لگے گی گروہ سے related بال جھنڈنے شروع ہو جائیں گے آپ کے thyroid ہو جائے گا acidity ہو جائے گی پتی پتنی میں ویسے ہی نہیں بنتی ہے اگر بنے گی بھی تو بہت مشکل سے آپ اپنی لائف میں آگے بڑھنا شروع کرو کیوں؟ کیونکہ وہ دوریوں کو represent کرتی ہے آپ نے کہا سر کیا طلاق ہو سکتا ہے تو دیکھو طلاق کی تو formation ہے ہاں ایک formation بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کا مطلب اور اس کا مطلب جب سور پروت پر دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں اپنی جمعے داریاں بس سمجھ دیں ہاں مجھے کچھ کرنا ہے بس دکھانا ہے کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ بھی دستر دیکھو یہ ریکھا جتنی اوپر چلتی رہے گی گھبرانا نہیں ہے اس سے مت گھبرانا مت کہہ دینا کچھ کی کچھ کچھ گلت ہے یہ بہت اچھی formation میں سے تو نہیں ہے پر لیکن ہاں یہ طلاق بھی نہیں ہوتا اور ایسے لوگوں کا اپنی وائف سے ناتا بھی صحیح نہیں ہوتا یعنی وہ پتہ کیا ہے discipline میں رہنے والے وقتی ایک سماج میں کی ایک دائرہ بنا دیا گیا ہے سماج میں پتی پتنی کا اور بچوں کا پس وہ اپنی formation سالوں سال نبھاتے رہے نبھانا جو ہوتا ہے ورڈ وہ یہ ریکھا دکھاتی بہت کچھ سکھاؤں گا میں آپ کو جب لائف میں formations آتی ہیں کس طرف چارے گی دیکھا ہے کبھی کبھی یہاں سے ریکھا جاتی ہوئی دیکھئی ہے اتنی بڑی ریکھا دیکھئی ہے ایک ہی ریکھا دیکھئی کبھی دیکھنا وہ آدمی زندگی میں شادی نہیں کرے گا کیا بات کر رہے وہ کرے گا یہ نہیں شادی نہیں کرے گا ایسے ایسے لوگ بہت formations ہوتی ہیں ٹھیک ہے اینی وی یہاں تک آ جائے اسے مت کہہ دینا شادی نہیں کرے گا وہ بہت اچھی formation ہوتی اپنی premises میں رہے رہے کر اگر کوئی چلتا ہے تو وہ بہت اچھی formation ہے کسی کی premises میں چلے جاؤ گے تو غلط سماج میں وہ بہت اپر اٹھتا ہے لیکن نہیں کرے گا ٹھیک نہیں کرنے والی تو formation بہت ہیں وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو life میں جیسے سمجھے آئے گا اچھا تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا دیکھو کی life میں ان کی انگلیاں کیا بتا رہی ہیں یہاں پر یہ تھوڑی سا کمی بتا رہا ہے willpower میں اور یہ چھوٹا ہے اپنی بات کو کتنے اچھے دھنگ سے جو رکھنے کا جو ایک نظریہ ہے اور یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں پر یہ رکھنے کا style کتنا بڑیہ لگ رہا ہے ان کا ویسے تمنا ہے luxury life چینے کی اور سمجھ نہیں آرہا زندگی اٹھے گی کیسے اس کو یہاں رکھا کرو تو بچپن سے 42 years ہو چکے ہیں اور آپ آج سے رکھنا شروع کرو کہ اتنی جلدی چیزیں بن جائیں نیچر define کرتا اس سے آدمی کا نیچر تھوڑا سا narrow minded تھوڑا سا چلا تھوڑا سا یہ سب چیزیں آدمی کی life میں رہیں گی بڑا رکھو اپنا نیچر سوچ بڑی تو کیا کرے گا آدمی بڑے بڑے step لے گا جندگی ٹھیک ہے گھبرا جاؤ گے چھوٹی چھوٹی باتیں اچھا سب اب تھوڑا سا آپ مجھے بتا دیجئے میری life میں ترقی کا سطر جو ہے وہ آپ تھوڑا بتا دیجئے دیکھو ترقی کے سطر میں تو یہ دیکھیں یہاں پر ریکھائیں چلتی چمکتی ہوئی ریکھائیں چل رہی ہے نیچے بھی اتر رہی ہے آپ کو تو بٹ نیچرل ہے اگر میں کہوں تو سائنس لینی چاہیے تھی دیکھیں اور یہ یہ والا جو نیچے اترتی ہے تو وقتی کو انجینرنگ لینی چاہیے اور ادر وائس میڈیکل کی لائن بھی لے تب بھی چل سکتی ہے اور اتنی ریکھائیں اگر شارپ ہوتی ہیں تو آدمی کو پیسہ بھی کما کے دیتی ہیں آپ کے ٹائم میں آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ کبھی کبھی میرے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے کہاں سے ارینجمنٹ ہوگا کیا کروں کیا نہ کروں لیکن آپ کی نائف میں سارے کام بنتے ہوئے دکھائی دے لیتے وہ کون کراتی ہے ریکھائیں وہ چمکتی ہوئی ریکھائیں وہ انڈیکیشنز دیتی ہیں ٹھیک ہے اچھا سر سر تھوڑا سا میرا سورہ پروت کے بارے میں بتا دیجئے سورہ پروت کے پاس ایک فارمیشن یہ دیکھئے سر یہ مجھے کیا میرے میرے کو کیا ریپریزینٹ کرتی یا آپ کو آس پاس اس کا کنسن کیا ودیہ سے تو نہیں مانیں گے لیکن آس پاس کے ایریا میں کہیں نہ کہیں آپ اپنی باتوں سے لوگوں کو لبھانے کا کام جرور کرتے اور اگر کرتے ہو سلا لیتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا آپ کا سٹیٹس اوپر لے جانے کا کام کرتی ہے پس یہ ہی کام کرتی ہے سورے سے نکل رہی ہے اس لیے اور اگر یہ ہلکا سا بیچ میں جیسے ایک ریکھا یہاں سے نکل رہے ہلکی سی اور ایک یہ اب یہاں پر دونوں جب نکل ایک پتلی سی ایک یہ ریکھا اور ایک یہ رکھا تو کیا کرتا آدمی تھوڑا سا فلانٹ کرنا شروع کر دیتا فلانٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے میرے پاس کچھ چیز ہے میں پڑھا لکھا ہوں میرے میرے اندر ڈگری ہے میں اتنا پیسہ کماتا ہوں وہ فلانٹ جو ہوتا ہے برڈ وہ ان لوگوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے اچھا سر وہ تو بات رہی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پروت میں کچھ فالٹ ہے ہاں اس کو اپائے تو لینا ہے سر وہ آپ کچھ کہہ رہے تھے آج سے میں کچھ اگر سور پروت کی فارمیشن کو کھولنا شروع کروں گا تو کیا آپ بتا سکتے ہو تھوڑا سا کیونکہ میرے کو یہ تھوڑے سی کنشیزن ہے یہ دو لائن یں اور آپ کہتے ہو ایک تر کچھ فارمیشن ایسا لگ رہا ہے کچھ لائف میں ہاں ہاں کچھ چل رہا ہے چلے گا نا یہ آپ کے نیچر کو ڈیفائن کر رہا کیا بات کر رہا نیچر کا ڈیفائن تو لوگ کہتے ہیں یہاں سے کرتا ہے فلرٹ لائن سے کرتا ہے ہاں وہ abc ہوتی ہے نا وہ abc پامیش ہو جسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلرٹ لائن ہے سمجھ لیکن یہاں پر یہ ریکھا کیا بتا رہی بہت کچھ بتا لیکن ہی آئی نا اور اس ریکھا نے یہ پچھلی ریکھا نے اس ریکھا کا سہارا لے لیا میں تو وہ ہی سمجھ گئے میں نے کہا اب کچھ سرچنگ شروع کر دو سرچنگ شروع کر دو ہاتھ کی سرچنگ شروع کر ریکھا وں کا لنک شروع کر دو لیکن لنک اور وید میں میں ڈیفرنس ہمیشہ کسی سے بھی فون کرتا ہوں تو میں بولتا ہوں سر بھیان سے بولنا سال یاد کر جب میں لنک بولوں تو لنک کا مطلب یہ یہ سمجھ لینا کہ یہاں پر لڑکیوں سے لنک بولتا ہوں کچھ نہ کچھ لنک جرور نکلتا ہے چاہے وہ وہاں میرے جو فارمولیز اور کوڈ ہے وہ کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں لائف میں ایگزیک چیزیں اب آپ یہاں پر کہہ کے کسی کو بچ سکتے ہو تککے کی پامیسٹری میں یہاں سے بسکتے سار فلٹ لائن ہے آپ تھوڑا سا آپ کا سبھا بس خوش ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس کا چل رہا ہے نہیں چلے گا کون سے مہینے میں شروع ہوئی فارمیشن اور آگے جا کر وہ کب تک اور اور سٹرونگ ہو بتا سکتا ہے کوئی تھوک بجا کے بول رہا ہوں بتا سکتا ہے تو گیان سیکھو ریکھاؤں کو پڑھنا سیکھو دیکھو دھیان سے سمجھنا میں نے وہیں دیکھا تو کیا کرا سب سے پہلے اس کی ٹیسٹنگ کری کہ یہ ریکھا کیوں نیچے اُتر گئی یہ نیچے اُتری ہو گئی آرے بھائیہ یہ تو گڑ بڑ اب اس کے لنک تیار کرنے شروع کریں وہ دیکھے اس کے بعد پھر میں نشکرش پہ آیا یہ یو ریکھا ہے یہ یو ریکھا ہے آپ اسے یو ریکھا بول یہ آپ کی بھول ہے یہ یو نہیں ہے دیان سے دیکھو ارے ہاں سر ہاں کچھ لنک تیار ہو رہا ہے ایک ریکھا نے اس کا سارا لیا ایک پتلی نے اس کا لیا ایک اس نے لیا ایک اس نے لیا سب ریکھا کا اس پروگرس لائن کے ساتھ کا سمبند ہے ہے نہیں ہے بن رہا اب جب کبھی بھی یہ چیزیں بنتی ہیں پھر اس کو ٹیسٹنگ پہ شروع کر دیں کی یس 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 یہ کہاں کہاں سے چیزیں لیں میں نے کہا سر سب سے پہلے تو آپ مجھے بتاؤ کی آپ کی لائف میں 21 ٹھیک ہے آپ کی لائف میں یہ کہاں سے 21 میں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں نے کہا 25 میں پھر میں کہا 27 میں 21 25 اور 27 کے قریب بتاؤ لنک ہاں ہاں وہ تھوڑا تھا ایک ایسا تھا کوئی ملی تھی ٹھیک ہے نا آچھا پھر ہاں ہاں وہ رہا تھا نکل گئی سائز ہے فارمیشن لنک جا پھر یہ کہاں جا رہی ہیں ارے اس کے بعد یہ کیا لنک تیار ہو رہا ہے ہلکے لنک اور تیار ہو رہے ہیں ان فارمیشن سے سب جڑتے ہوئے لنک تیار ہو رہے ہیں سب سب کی ریکھائیں پھر سے گاڑی ہو کر اس شادی ولی ریکھا سے آگے جا یہ ایک پن تین کام کروائے گی آپ کیا بولوگے کوئی کوئی تو کیا کہہ دے گا یہ رہو ریکھا ہے یہ شادی کی ریکھا ہے ٹھیک ہے نیچے اندر سے آ رہی ہے ٹھیک بہار سے بھی آتی ہے تب بھی شادی کی بکھا ہوتی ہے اسے سمجھ نا چاہیے ٹھیک ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ پیچھے سے نہیں آتی کچھ کچھ لوگوں کی غلط ہوتی ہے شادی اب یہاں پر کچھ چیز سمجھ رہی ہے یہاں پر کیا چیز چل رہی ہے ٹھیک کی انیلیسس میں کچھ نہیں رکھ چیز کو پکڑنے کی کوشش کرا کرو لائف میں یہ فارمیشن کیا کہ دوری کو بتا رہی دوری کو کیوں اس نے اس کو ٹچ لے لیا یہ کیوں آگے بلر چل رہی ہے یہ صحیح کیوں نہیں ہے اسے آپ کہہ دو گی بہت بڑا بزنس آپ اس ریخہ سے اس کو جوڑ دیا یا آپ نے کہہ دیا ابھی تک یہ تیار نہیں ہوا ہے اگر یہ تیار ہو جائے گا یہ فارمیشن تو یہ کیا کرے گی آپ کو ملٹیپل پروپرٹی کلا دی یا آپ نے اس کو جوڑ کر اس کو کلا دی ٹھیک ہے نا تو آپ کی سوچ ہے کہ وہ الگ سے بنتا ہے بھئی کسی کے سہارے سے بن رہا ہے بھئی کسی کے سہارے سے بن گرو پروت کو چیک کرو شکر پروت کو چیک کرو ان ریخاؤں کو چیک کرو آف شوٹ کو کرو اس پہ کچھ چیز بن رہی یا نہیں بن رہی یہ کتنے ہوتی ہیں ملٹیپل کا سائن ہے کیا یہ اس کا سائن ہے یہ کون نکالے گا اس کی عمر معلوم ہے اس ریخہ کی عمر ہے اس ریخہ کی عمر ہے اس کی عمر ہے میں نے وہی ساری عمر نکال کے ان کو ایک ایک سال صحیح صحیح فارمیشن پر پکڑا کے بتایا کیوں کہہ دیتے وہ آپ کی ملٹیپل پروپرٹی اچھا چلو یہ تو ان کی سوچ ہے copy paste تو کی پا مسٹری اچھا اب یہ بنے بتا دی آپ کو یہ فارمیشن کا مطلب اس کا اپی تو لینا پڑے سر تھوڑا سا اور بھی بتا دو کچھ میرے لئے help کرے گی ہا help تو کرے گی جب یہ ریکھا آئی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے یہ بنا ہو ہے نا ٹرینگل کبھی کیا ہوتا ہے لائف میں ادر کاس شادی بول دی اگر ہو گئی ہے اس کی اگر کسی بیتی کی تو میچ ہو گئی وہ خوش ہو آرہ کیا بکی بات بولی ہے ادر یہ نہیں سمجھ اسے کہتے ہیں آدمی کو اللو بنانا اور آدمی اللو بن کے خوش ہو نا اگر ہم آگے چلتے کبھی کبھی باتیں میچ ہو جاتی ہیں تو آدمی خوش ہو جاتا ہے یہ پیسہ بھی دے گی جب ٹائم پیرٹ چاہے ہلکی سی بھی آتی ہے تو یہ بھاگے جس کی ڈیوٹی دے رکھی ہاتھ لکھ نے کی اس سمجھ ہوا ہے تسلی سے آپ نے اس کا مطلب زیادہ آپ نے اتنا کہہ دیا میں اپنے طریقے سے کر لگا سمجھ نے والا بھی پتہ ہے اور سمجھ انے والے کو بھی پتہ ان ریکھاؤں کا کیا مطلب ہے یہ سوا ریکھا ہے اور چھوٹی چھوٹی یہ مانی ریسیونگ انٹینا ہے یہ کچھ اور زیادہ پیسو میں بلکل دے گا بلکل دے گا ٹھیک سب یہ ریکھا یہ دے گا نا آپ تو اب کیا ہوا کی لائف میں یہ ریکھا ہے تو یہ تھوڑا پیسہ سسرال مل جاتا انہیں مل گیا او واہ یہ ٹکے کی پامیسٹری ہوتی ہے یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے کیا میری چیزیں اس چیز سے میچ ہوتی ہوئی دکھائی داری اگر اسے میں یہ بول دوں کہ یہ کیول یہاں پر آئی ہے ان کی میریج کے لیے آئی ہے تو میں شاید آپ کو صحیح رہا نہیں دکھا رہا یہ ایک پل بہت کام کراتی ہے اس کی بھی تو فارمیشن سمجھو یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے یہ ڈارک ہو کر یہ ادھر کیوں مڑ گئی اور اس نے اس کا سہارا کیوں لے لیا اور کیا اس کی ایج نہیں ہوگی اس کی ایج نہیں نکلے گی نکلے گی یہ بھی نکال کے دکھاؤ تب بتاؤ میں تو اس کی ایج نکال سکتا ہوں ان کی بھی نکال سکتا آپ پیرڈ اور یہ ٹائم پیرڈ کتنا ہوتا ہے نہیں معلوم میں بتاؤ سولہ سال سے اسے سترہ سال سے کاؤنٹ کرو ارے سر ہم تو ایک سے کرتے ہیں ایک سے لے پچیس کرتے ہیں ہم اس کو آدھا کر دیتے ہیں یا تو یہ کر دیتے ہیں پچیس اور یا پچاس یا یہ کچھ ایسے لوگوں نے یوٹیوب میں بتا ارے اس کی عمر کتنی ہے بھائیہ یہ سے develop ہوئی ریکھائیں اس کی calculation کہہ رہا ان ریکھاؤں کی calculation نہیں کہہ رہا بھائیہ گلپی کر دیں یہ پر ریکھا جو گلپی ان کی calculations اچھ 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 جس آپ multiple income کہیں اچھ اچھ سمجھ آگی سمجھ ٹھیک ہے تو اس کو کیسے count کرتے ہے وہ بھی سکھاؤں گا اچھ آج موڈ ہے تو بتا رہا ہو ٹھیک اچھ اچھ سر تھوڑا سا یہ بتا دو اس میں میرے میرے کو ایسا لگ رہا یہ cross ہے تو یہ کچھ لگتا ہے بھئی کون کہتا ہے یہ cross ہے یہ کس نے کہ دیا cross ہے یہ ایک آڑی ریکھا ہے اور یہاں پر آڑی ریکھا allowed ہے اور یہ کیا ہے ایک progress line کس کا سارا لے رکھا ہے ایک آڑی ریکھا کا ہے ایک آڑی ریکھا ریکھا ایک آڑی ریکھا ایک progress line کا سہارا لے رکھا ہے اور پھر کٹا ہے سر اس کا مطلب نہیں سمجھ آیا کی کیا چل رہا ہے ان کی لائف میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کس چیز کو بناتا ہے یہ کس چیز کو بتاتا ہے سر یہ بتاتا ہے سماج کو یہ بتاتا ہے پریبار یہ بتاتا ہے بچوں کو یہ بتاتا ہے بی بی کو یہ بتاتا ہے رشتوں کو یہ کس کو بتاتا ہے ہردے کو ہردے ہاں یہ ہردے کو بتاتا ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ کیا ہے یہ کیا ان کی یہ life structure کیا ہے ہاں یہ multiple income چلے گی اس کے بعد سے پھر progress رکھ جائے پھر وہاں سے شروع ہوگی پھر آگے بڑھے گی پھر رکھ جائے پھر چلے گی آپ اس طریقے سے سمجھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھو دھیان سے سمجھ نا میں آپ کو ٹکڑوں میں سمجھ انے کی کوشش کرتا ہوں کی ان ریکھاؤں کو پام سٹری دیکھا سے ہاں ٹھیک ہے اب یہاں سے پھر شروع ہو جائے گی یہ بہت بڑی تھی ہاں یہ کون سی تھی پیتے سال ہاں ٹھیک ہے اچھ اس کے بعد سے پھر شروع ہوئی ہاں پھر اس کے بعد چلی ہاں رکھے گی پھر آگے چلتی رہے گی دکھ تو نہیں اسی سے کوشش کروگے تو بنے گا کوشش کروگے تو بنے گا یہ تو پراؤگرس لائے یہ تو پراؤگرس لائے اس کو اس طریقے سے سمجھو اچھا سر کچھ پیچھے سے دیکھائیں بھی آ رہی ہیں دکھاؤں گا ابھی تو بہت کچھ دکھاؤں گا اس ہاتھ میں بہت کچھ سکھاؤں گا دوسرے ہاتھ سر لے چلو پھر آپ وہ ہی پر چلو ٹھیک سر وہ کچھ یہ فورمیشن سی بن رہی ہے پیچھے سے ایک ریخہ نکلی ہوئی ہے اور اس نے کیا کرا اس پراؤگرس لائن سے پھر یہ 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 چلی گئی ریخہ اور یہ یہ آگئی یہ ریخہ سر کچھ ملی چلی سی کچھ سمجھ سی آرہی یہ ریخہ تہہی آپ کے ویڈیو میں پہلے بھی تھی کچھ فورمیشن تھی پر لیکن ایک نئی سی فورمیشن آگئی اس کے ساتھ پیچھے سے اس پیچھے سے ایک کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی پروپٹی بھی ملے گی سر تھوڑا سا اور کلیر کر دو پروپٹی ملے گی دیکھو بھئی کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے گھر کی طرف سے بھی ملتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سسرال پکش سے بھی ملتا ہے ٹھیک ہے تو کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہاں سے جب شکر سے نکلتی ہے ریکھا میں نے بھی ایک شیئر کیپشن ڈالا ہے سسرال سسرال سے جب چیزیں ملتی ہیں کار ملے کچھ ملے یہ وہ ریکھائیں بھی ہوتی ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہے بھر کچھ چیزیں ریفلیکشن سیدھا یہاں ڈال دیا جاتا ہے سب یہ ہاں کچھ ملنے کے چانس لگ رہے کچھ نہ کچھ ہیلپنگ ہینڈ لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ جرور ہے کچھ ہو گا ان کی لائف میں یہاں پر کچھ فارمیشن سے وہاں سے بھی اور اپنے گھر سے بھی یعنی کچھ ملے گا یعنی سر دونوں ہاتھ میں دونوں گھی میں ان کے انگلیاں ہیں ہاں ہاں وہ سمجھ سکتے ہو کچھ رہے گا ایسا رہے گا ٹھیک گوڈ ٹھیک اب دیکھو جہاں سمجھ نہ یہ چھوٹا سا تربج اگر آپ نے دیکھا تو اسی سے ایک پروگرس لین بھی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دیکھ رہی یعنی پڑھائی ختم شروع ترقی کا لیول ہاں یہاں اسے انڈکیشن دے دیا بابا آچھا سر کبھی کبھی کیا ہوتا گلتی مت کر لی نا گلتی مت کر لی نا جب یہاں پر یو کا نشان نہیں یہ پہلے والی فارمیشن ہے اگر یو کا ڈسٹربنس ہوگی تو کالا سا پڑ جائے ہر ہاتھ کا میرر ایفیکٹ ہوتا ہے میرر ایفیکٹ سے چیزیں پکڑنی چیزیں یہ وہ چیزیں ہے آپ نے سوچا کی مائن لین پر ڈسٹربنس شروعاتی ٹائم آپ پیر تھوڑا سا ڈسٹر کیوں بول رہے ہو یار حد ہو گی دوسرا ہاتھ میں چیک کر لیا اور ریکھائیں شارپ یہاں سے نکلتی ہوئی دکھائی دی رہی یہ اسے کیا کہو گے یہاں پر اس کی کیلکولیشن آپ دکھا دو آج سار بتانا وہی والی چیز بیسویں سال میں بتانا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا بیسویں سال لائف کا یہاں سے اس نے اس کا سہارا لیا گھما کر اس نے اسے کر دیا ایک پل تین کام ایک پل تین کام اس چیز کو بولا جاتا اچھا سار اوہ 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 یہ غلط دیکھا ہے نا پیچھے سے آئی یہ ڈارک ہے نا سار کچھ ہوا تھا سار وہ بیس سال میں میرے بابا ہیں ان کے ڈیتھ ہو گئی تھے سار نہیں سہی سہی بتانا اسے ہاں سار وہ ہی ڈائل تھک 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 ہے نا پیچھے سے ایک اوہ کس دیکھا نہیں اچھو 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 سار اس کے بعد کیا کرنا اس کے کوئی لنک آگئے ٹھیک ہے تو 21 والا آگیا ہاں وہ بتا چکے سار آپ کی یہاں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے وقتی کی لائف میں کی کیا کیا لائف میں ہوا اچھو سار وہ تھوڑا سا ایک فارمیشن تھی 23 والی 20 کے ساتھ 23 کا فارمیشن آپ نے کچھ تیار کر کے رکھا تھا ہاں وہ یہ میں نے یہ دیکھا سے اس ریکھا کا کنیکشن جو تھا وہ دیکھ لیا کہ 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 پڑھا رہی میں نے کہ 23 سال میں کچھ ایسا ہوا تھا ہاں یہ کنیکشن یہاں سے لے کر اس کا کنیکشن اور اس کا کنیکشن چوبیس میں کچھ پروگرس ہوئی تھی پر ہاں نوکری میں کچھ دیکھ آگے تھی اس کے کنیکشن کے ساتھ یہ دربج آگے جا پر کٹ ہو یہ والا ایریا اس نے پروگرس یعنی نوکری یعنی وہاں پر دیکھ کٹ یہ allowed نہیں ہوتا نا او سر آپ ایسے پکڑتے ہوں چیزوں کو ہاں ہاں ہم ایسے پکڑتے ہیں چیزوں اچھا سر تھوڑا سا اور ڈیٹیل بتا دو پہلے میں یہ ساری چیزیں نہیں بتاتا تھا میں نے سوچ تھوڑا سا explain کر لوں کیونکہ کچھ لوگ سیکھ نا چاہتے ہیں اور اگر سیکھ نا چاہتے ہیں تو لمبا بن جاتا ہے اور باقی لوگ بھور ہو جاتے وہ سمجھ نہیں آتا اس لئے میں سکپ کر جاتا ہوں سمجھ سمجھ سکتا ہوں ہم یہاں تک پہنچ گئے لیکن اب ایکچول کی راہو ریکھا تو یہ ہے اس کی کیلکولیشن تو ہم بہت آگے پچیس تک پہنچ گئے چھ بیس تک پچیس تک پہنچ گئے اب یہی کیلکولیشن اگر آگے جا رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی کنیکشن اور اس کنیکشن جوڑنا ہے یہ بھی تو جوڑنا ہے 27 اس سے جوڑ دو ہاں 27 ہوا تس ہوا اچھا سر وہ 26 والا جو کنیکشن ہے وہ 26 میں یہ راہو ریکھا 26 کی آ رہی ٹھیک ہے نا تو 26 بول دو ان سب کو الگ رکھ دو ان ٹکڑوں کو اور باقی راہو ریکھا جیسے عام پارم ریڈر ہوتے نا وہ ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے بہت گلت کرتے سیکھ لو سیکھ لو جو پارم سٹری ہیلر کر چینل چھپ دیکھ رہے سیکھ لو پارم ریڈر سیکھ ٹھیک ہے تو ایک ایک مہینے کی فارمیشن آئیں گی ایک ایک مہینے کی فارمیشن آئیں گی میں تو یہاں پر 27 ساڑھے ستہ یہ دیکھو یہ کنیکشن آپ نہیں سمجھ پاؤگے اس کنیکشن کا اس کا مطلب آپ بول دو کہ 27 میں 27 27 بولوں گا ایک چیز لائف میں ایک ایک مہینے کی گھٹنائیں بھی وہ بھی ہوتی ہیں ابھی تو دنوں کا بھی ہوتا ہے دنوں کا بھی ایسے ایسے پارم ریڈر بیٹھے ہیں میرا موہ کھلا کھلا رہ جاتا ہے ان کے سامنے بیٹھتا ہوں تو سوستا ہوں جندگی میں کچھ نہیں سیکھا کچھ نہیں سیکھا آتا ہی نہیں مجھے کچھ ان کے سامنے موہ کھلا کھلا رہ جاتا ہے یہاں تک بتا دیتے ہیں بیٹھا تین دن پہلے آپ نے مندر کی ڈریکشن چینج کر دی تھی نا اپنے گھر کی آپ نے اس سے ہاں ہاں کیا تھا کیا تھا وہ مومنٹ بھی بتا دیں گے مومنٹ بھی بتا دیں بھگوان کیا کرتا یہ یہ ریکھائیں آپ اسے کسی کو ایکسیڈنٹ گھر کے اندر ہی چھت گر جاتی ہے تو وہ سب لکھی ہوتی ہے تو وہ کیا ہے ریکھائیں لکھی ہوئی بھار جانا تو وہ ہمیں نہیں آتی بس ان پارم ریڈرز کو آتی ہیں جو بتا دیتے ہیں مہاں مو کھلا کھلا رہتا ہے کی بھائیہ ٹیکنیک ٹیکنیک کیا ٹیکنیک دے رکھی ہیں ان کو وہ سیکھنے میں بہت ٹیک ٹیک اس میں پتہ نہیں سالوں لگیں گے ملے گی زندگی میں نہیں ملے گی یہ بھی نہیں پتہ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے کنیکشن ٹیک ہے یہ جوڑا پھر اس کے بعد میں نے یہ بھی جوڑا یہ بھی جوڑا یہ بھی جوڑا ٹیک ہے ان کے کنیکشن نکالی ایک ایک سال سہی نکلا یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ بہت لمبا پڑ رہا ہے اس کے لئے معافی چاہوں گا آگے کبھی یہ کنیکشن آپ چھوڑ سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو تب جا کر میں ہاتھ میں جوڑ دیا جب تب کیوں کہتے ہو کہ 31 میں ڈسٹربنس ہوئی تھی 34 میں شادی کیسے ہوگی لنک تو میں نے 31 34 37 39 39 42 کا ایک ہی جوڑ رکھا ہے دوسرے ہاتھ سے تو ہاں سر وہ میری بیوی سے بنتی نہیں ان کے گھر والے سے لڑائی ہو یہ لنک ہے نا یعنی وہ 31 34 37 39 49 42 یہ سب ڈسٹربنس میں ہی شادی ہو گئی یعنی یہ سب ریکھائیں ایک سی ریکھائیں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ سے یہ تک کی ریکھائیں ایک ریکھائیں ہیں اسی کے بیچ میں ہو گئی شادی اب سب ایک سا چل نوکری میں بھی ٹینشن دھر میں بھی ٹینشن رشتہ داروں میں بھی ٹینشن یہ بھی ٹینشن بدنا بھی بھی یہ اسی ٹائم پہ پیرڈ میں آپ نے سب کچھ کرا لیا آگے سمجھ ڈیٹیل کی پامیس ٹری کیسے ہوتی یہ ایسے پکڑتے چیز لنک جوڑو اس لنک کا ارے بھی یہ تو اسی بیچ میں تم نے کرا لیا اس کا connection اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے سر ہو گئی اب کیا کرے چلو ٹھیک اس ہے آگے ٹھیک ہے تو یہ ساری چلی پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے مائن لائن اس پہ چلے ہمیں 31 پھر 32 ٹھیک 31 ہوا وہ کہے گا یہاں کوئی investment کرو گے لائف میں اور اس کے بعد کیا ہے آپ کا سفر جو ہے وہ چلتا رہے گا تھوڑا سا 40 سال کے بعد آپ ٹھیک ہو جائے گا اور یہاں کمجوری آئے گی 42 کے بعد 46 کے بعد ٹھیک ہو جائے گا یہاں سے ٹھیک رہے ایسے پھڑے مار دیں گے سکھ کی پامی سے آرے بھائی یہ ریکھ آئے کیوں دے دی یہاں سے کہو نا بھائی یہاں سے لے یہاں تک کنیکشن ایک کلر ہے نا ایک کلر ہے نا ہاں اس کی سر چھپانا مت آپ دکھانا 35 سے 49 کا سفر صحیح آہا سفر 39 صحیح آہ آچھ ٹھیک آچھ سر وہ آپ نے کچھ 37 میں کچھ کرا تھا investment وغیرہ کری تھی آپ نے کچھ ہاں میں نے کری تھی نا investment کری اچھ اچھ وہ کیسے پکڑ لی سر آپ نے اس ریکھا نے یہاں کے ڈڈ ہو گی یہاں کے ڈڈ ہو اس کی connection نکال لیا جائے کہاں سے نکالتے ہیں سر ہمیں تو یہ بھی نہیں بتا یہاں سے نکال لو اچھ اچھ بیچ میں کٹ بھی آرہا رہا رہا 39 میں کچھ ہوا بھی ہوگا ساتھ میں اچھ ساڑھے 49 نہیں ساڑھے 30 ہے ساڑھے 30 ہے ٹھیک پھر اس کے بعد آگے پہنچو اس کی calculation اسی کے پاس ایک اور connect آ رہی ہے ان ریخاؤں کو پکڑتے چلو اگر پکڑتے چلو گے کل رکھو سب کچھ نکل آئے گا سب کچھ ایک ایک سال ایک ایک مہینہ تو اب تھوڑا سا یہ بھی میں بیچ میں سکپ کرتے ہوئے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیا کیا نکال بہت لمبا ہو جائے گا تو آپ سن دیجئے دیکھو بیس سال تئیس سال چوبیس سال میں کچھ ہوا چھبیس میں اور چھبیس میں صحیح بھی ہوا ساڑھے ستائیس سال میں اکتیس سال میں یہاں شادی ہو گئی اور ستائیس سال میں ہوا ساڑھے ستائیس بھی لکھاتا کریں میں شاید ٹھیک ہے پھر ساڑھے ستائیس ٹھیک ہے پھر انتالیس بیالیس ٹھیک ہے یہ رہا سفر اب یہاں پر انویسمنٹ والی بات کر لیتے ستائیس میں ٹھیک ہے سر ساڑھے اڑھتیس میں کہیں پیسے دیئے کسی کو ہاں سر دیئے تھے سب اکتالیس میں ہاں سر دیئے ترتالیس پوائنٹ پانچ میں ہاں یہاں بھی دوگے کچھ نہ کچھ ہوگا اب اس کے بعد سب پنتالیس میں انویسمنٹ کروگی ٹھیک ہے سب اس کے بعد سنتالیس میں نقصان کروگی انویسمنٹ سے میں ہاں کروگی ارے بھائیہ انویسمنٹ تو بہت ہے پیسہ تو کیا بات کر رہے ہوگی آپ لائف میں گلت بات آیا ایس 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 لنک اکیس کا لنک پچیس کے ساتھ پچیس کا ستائیس کے ساتھ انتالیس کا سیدھا بیالیس پوائنٹ تین ان کی عمر ہو رہی تھی نہیں پکڑ بھائیہ کچھ چل رہا ہے چکر کچھ ہاں سر وہ ایسا تھا ایسا تھا اچھا چھ تو یہ ریخاؤں سے بھی سب کچھ سمجھ آجاتا ہے کہ اس ہاتھ پہ کیا کیا چل رہے یہ ریخاؤں کہاں نکل رہی ہیں اور ان ریخاؤں سے کیا سب کچھ ہے لمبا ویڈیو ہے اس لئے بہت کچھ سکھا دیا اس ویڈیو میں کی کیسے کیا کیا فارمیشن ہوتی ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے تو مددے کی بات آپ سمجھے کی آپ کی عمر ہے 42 سال 3 مہین ٹھیک ہے اب ایک یہ ٹائم جو ہے آپ کہتے ہو کہ اس والی ریخہ کو دیکھ کر لوگ کہیں گے صحیح ٹائم آ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں غلط ٹائم آ رہا ہے آپ 42 23 کے ساتھ آپ کا ڈیرڈ سال کا ٹائم یعنی ڈیرڈ سال بھی نہیں ایک سال دو مہینے یہ صحیح نہیں ہے یعنی 43 تک پہنچنے جاب میں آپ ہاتھ میں جاب ہو تب چھوڑ نہ ورنہ نہیں مل پائے گی یہ بھی تھوک بجا کہ سکتا ہوں مجھے آپ کے ہاتھ میں اور آپ کو ریخاؤں میں کچھ نہیں دکھرا ہوگا نہیں دکھرا نا پام ریڈر کیا کہے گا نا ایسی کوئی دکھت نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا لائف میں ٹھوک بجا کہ میں ہر ایک ریخہ کا کلر دیکھ لیا سب کچھ دیکھ لیا کہا ڈسٹربنس چل رہی دونوں ہاتھوں کو پڑھ لیا اور ہر چیز دیکھ لی کہ یہ مائنڈ لائن کا امپیکٹ کہا تک جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ ٹکڑا کیوں دے دیا گیا ان سب کی نکال کر بتا رہا ہوں کہ جو ڈیڑھ سال ایک سال دو مہینے روشل ہیں پینت آلیس میں انویسمنٹ کرو گے سو سمجھ کرنا نہیں تو وہ پلوٹ لیا جیسا ویسا ٹھیک ہے ٹکے ڈالتے ہو اس چیزیں صحیح نہیں ہو ایسا ہو گا سمپر دیکھو آپ یہ ریکھا کیا نہیں بتا رہی کہ آپ گئے ہو جاؤ گے یہ ریکھا نہیں بتا رہی ہیں یہ formation بن گئی یہ اب formation جب بھی بنتی ہے اس ایریا پہ بنتی ہے اوپر بھی بنتی ہے ایک ویڈیو ہو رہا تھا اس میں بتا یا تھا آن لائن میں آپ کچھ نہ کچھ کرو گے لکھ لو لکھ لکھ لو اور آن لائن میں کرو لکھ اس بات زیادہ نہیں چلے گا لیکن چلے گا کہ سکتا ہوں یہاں پر یہاں بھی جڑ رہا ہے ادھر بھی یہ چیز ہے نا یہاں بھی چھوٹا سا تربوج بنائے نا آگے جا کٹ ہو رہا نا ایک ویڈیو اور بھی بنایا تھا شاید اس میں بھی ٹیسٹنگ کر لینا ٹھیک ہے اس میں شاید میں ایک caption ڈال رکھ ہے novel پڑ لینا novel میں لکھنے کا interest ہے ٹھیک ہے تو نو ڈاؤٹ یہ ریکھا آپ کو نہ صحیح میں ایک اچھی formation دینا چاہ رہی ہے یہ ایک پل بہت کام بہت کام بول دو اس کا مطلب بول دو چل دیکھو وایا لاسیویا لائن بھی اس میں سے نکل رہی ہے انٹیوشن لائن بھی اس میں سے نکل رہی بھکتی کے لیے بھی اس میں سے نکل رہا ہے یہ تو بہت بڑی بڑی چاہے کسی بھی اور لڑکیوں سے ریلیٹیڈ کہہ لو کسی سے بھی کہہ لو بہت کچھ سکھائے گا لاسیویا لائن سے کوئی چیز بنتی ہے نا تو دکت بھی بہت ہوتی ہے بدنامیاں بھی بہت ہوتی سب کچھ ہوتا ہے لائف میں بھائی بھائی اللہ سے بھی اللہ سے نہیں بننا چلی ٹھیک ہے نا اینیوی یہ آپ کو آگے جا کے میڈیٹیشن بھی کروائے گا بھکتی بھی کروائے گا بھراغ بھی دلوائے گا سب کچھ کرائے گا بہت کچھ کرائے گا پیسہ بھی دلواتا ہے ٹھیک ہے بہت کچھ بہت کام ہو رہے ہیں بہت طریقے سے کرنا چاہ رہے بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کا کچھ مطلب تو میں نے آپ کو سمجھا دیا تو اب فیڈ بیک میں بس یہ ہی ہے آپ کا یہ ڈیڑھ سال سوہ سال جو ہے اس میں نوکری بچا کے رکھ رکھ گا اور ایک ساڑھے ترتالیس میں بھی کہیں انویسمنٹ ہوگی اس بیچ میں وہ بھی ہوگی وہ سو سمجھ کے سو سمجھ کے ساڑھے ترتالیس والا کام کی جیگا وہ بھی کام کرنا ہے اور اس کے بعد پینتالیس میں بھی سنٹالیس میں نقصان ہوگا اٹھالیس والی میں بھی آپ کچھ پیسہ دوگے اور ترے پن میں بھی دوگے یعنی انویسمنٹ ہے آپ کی لائف میں ترے پن چھپن اٹھا ون آپ کے پاس پیسہ ہے لگزری لائف ہاں آپ جی سکتے ہو نوکری میں تھوڑا سا بستحان رکھنا ہے اور کچھ نہیں آپ کی لائف میں چیزیں آپ کی ہاتھ میں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دی ڈیٹیل میں سمجھا دیا ہے باقی کوشن جو ہیں آپ کی لگزری لائف ہاں کیا ابھی سٹیبلیٹی ملے گی سٹیبلیٹی تو ایکچل ورڈ جو ہے وہ میں ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا کیوں کیونکہ ابھی آپ کی لائف میں ایک ہاتھ تو دکھا رہا ہے کہ بدھ کا پروس صحیح ہے سلوپی نیس تھوڑی سی ہے دوسرے میں بہت جاتا ہے یہ آپ کو نہ بہت بڑے بڑے قدم اٹھانا سکھائے گی confusion پیدا کروائے گی کیونکہ بدھ confusion پیدا کرواتا ہے سورے کی انگلی بہت بڑے بڑے initiative دلواتا ہے تو آپ کی life میں یہ سارے چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی لیکن stability دھیرے دھیرے آئے گی اگر 48 کے بعد آپ دیکھو گے تو اچھی stability دکھائی ہو سکتا ہے نہیں کچھ لوگ نے تو اسے دیکھ کہہ دیا تھا کچھ ایسا کی بڑی ہوئی ہے نہیں بہت لمبا ویڈیو بن چکا ہے صحت میں بھی کہہ دیتا ہوں صحت بھی بتا دیتا ہوں صحت میں ماؤنٹ تو بتائی چکا ہوں کون کون سے کے لیے آپ کو اپائی کرنا ایک تو شکر کے لیے کرنا ہے گرو کے لیے کرنا ہے سور کے لیے کرنا ہے تین اور ایک صحت میں آپ نے 65 اور 66 سال کے پاس ہی بن رہی ہے فارمیشن اس سے پہلے تو نہیں بن رہی ہے کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے ہٹھتے سے ریلیٹڈ تو کوئی پرابلم نہیں دکھائی دی رہی تو اگر پسند آیا تو پلیس لائک کیجئے گا کمر چور کیجئے گا ڈھنے بات موسیقی